مہا گڑ بندن چھوڑ کر کچھ دن پہلے ہی انڈیا میں شامل ہوئے بحار کے مکہ منتری اور جیڑیو پرمک نتیش کمار کو لے کر آجڑی سپریمو لالو یادب نے بڑا بیان دیا لالو پرساد یادب نے کہا کہ نتیش کمار دوبارہ مہا گڑ بندن میں آئیں گے تو دیکھیں گے دروازہ تو ہمیشہ کھولا ہی رہتا ہے لالو یادب کے اس بیان کے کئی سیاسی معنی بھی نکالے جا رہے ہیں حالکہ نتیش کمار صاف کر چکے ہیں وہ ہب انڈیا میں ہی رہیں گے جیڑیو کے دوبارہ انڈیا میں شامل ہونے اور بی جے پی کے ساتھ مل کر بحار میں سرکار بنانے کے بعد کچھ دن پہلے انہوں نے پردھان منتری نریندر موڈی سے ملاقات کی تھی سی امپت کی شپت لینے کے بعد نتیش نے کہا کہ میں پہلے بھی ان کے ساتھ تھا ہم الگ الگ راہو پر چلے لیکن اب ہم ساتھ ہیں اور رہیں گے میں جہاں تھا وہاں پر واپس آ گیا ہوں اب اور کہیں جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا آپ کو بتا دیں کہ پچھلے مہینے کے انتھ میں نتیش کمار نے مہا گڑھ بندن جناتہ توڑتے ہوئے گورنر کو سی امپت سے اسطیفہ سوپا تھا پھر اسی دن ڈیا گڑھ بندن کے تحت نئی سرکار کے مکہ کے روپ میں شپت لی تھی سال 2013 میں بی جے پی نے پردھان منتری پت کے لیے گجرات کے تدکالین مکہ منتری نریندر موڈی کو امیدوار گھوشت کر دیا تھا اور اسی کو آدھار بنا کر نتیش نے سال 1996 سے چلا رہا مہا گڑھ بندن توڑنے کا اعلان کر دیا تھا جیڈی نے 2014 کا لوگ صبح چناؤ اکیلی لڑا اور پارٹی میں دو سیٹھے ہی جیت سکی نتیش نے اس پردرشن کے نیتک ذمہ داری لیتے ہوئے سی امپت سے اسطیفہ دے دیا اور جیتن رامان جی کو سرکار کے کمان سوپ دی لیکن کچھ ہی مہینوں میں نتیش کا من بدلا اور انہوں نے راجبھون پہنچ کر ویدھائکوں کے سمرتن پتر سوپ سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کر دیا اور پھر سے مکہ منتری بن گئے تھے 2014 میں لالو یادک کی پارٹی کے ساتھ گڑھ بندن کر لیا 2015 کے ودان سبا چناؤں بھی جیڈیو آر جیڈیو کے مہا گڑھ بندن کو پور محمد کے ساتھ سرکار چلانے کا جنادیش ملا آر جیڈیو کو جیڈیو سے زیادہ سیٹو پر جیت ملی اور نتیش کمار کے نتیق میں مہا گڑھ بندن کی سرکار بنی نتیش کے مہا گڑھ بندن سرکار میں تیجسوی ڈپٹی سی ایم تھے تیجسوی کا نام پھرستہ چار کے ایک معاملے میں سامنے آئے سیبا نتیش کا من بدل گیا سال 2017 میں وہ آر جیڈیو سے گڑھ بندن توڑ کر بی جی پی کے ساتھ آگئے 2019 کا لوگ صفحہ چناو اور 2020 کا بیہار چناو جیڈیو نے بی جی پی کے ساتھ مل کر لڑا لوگ صفحہ چناو میں جیڈیو کو سہرہ سیٹو پر جیت ملی لیکن مدھان صفحہ چناو میں پارٹی محض 43 سیٹو پر ہی سمٹ گئے نتیش کمار نے سال 2022 میں پھر سے بی جی پی کا ہاتھ جھٹک آر جیڈی سے گڑھ بندن کر دیا نتیش کمار نے آر جیڈی کے ساتھ مل کر سرکار بنا لی اور تجسوی یادب نے سرکار میں ڈپٹی سی ایم کی شپت لی ہے اور ایک بار پھر سے نتیش کمار ایڈیے کے ساتھ چلے گئے ہیں لیکن لالو یادب کس بیان کے کئی سیاسی مائنے نکالی جا رہے ہو